اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو جھاؤ کے طبعی فاوائد کے بارے میں بتائیں گے جہاڑی نماز جھاؤ کا پودا تقریباً دو سے تین میٹر اونچا ہوتا ہے اس کی شاخیں اوپر کو پھوٹتی ہیں جبکہ تنہ لچکدار ہوتا ہے پتے سرو کے پتوں جیسے ہوتے ہیں اس کے پھول مٹوں جیسے زرد اور خوشفودار ہوتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے کسی قدر گول بے ڈھنگے سے پھل لگتے ہیں جو کڑوے ہوتے ہیں اور کھانے کے کام نہیں آتے یہ بڑی مائیں کے نام سے دواؤ میں استعمال کیے جاتے ہیں اس کا قرآن میں سورہ سباہ میں ایک مقام پر آیا ہے جھاؤ ایک خدرو پودا ہے جو اب دنیا بھر میں ان مقامات پر ہوتا ہے جو آپاشی یا ذرات کے قابل نہیں ہوتی بنجر سہرائی زمین میں عام طور پر دریا کنارے اکتا ہے جھاؤ کا اصل وطن جنوبی فرانس ہے پاکستان میں جھاؤ کے پودے خاص طور پر دریا سن کے علاقے میں بگسرت پائی جاتے ہیں جبکہ ایران اور آفغانستان میں بھی بگسرت پائی جاتی ہے اسے اردو میں جھاؤ فارسی میں گز بنگالی میں جھاؤ سنسکرت میں جھاؤ سندھی میں لائی جوون پنجابی میں پجی ہندی میں تمرس عربی میں اصل یا طرفہ اور انگریزی جرمنی فرانسیسی میں ٹامارکس کہتے ہیں جبکہ اسے بروم سپینش بھی کہا جاتا ہے جھاؤ کی تین اقسام ہیں سفیج جھاؤ سرک جھاؤ اور کانٹے دار قسم صرف راجستان میں پائی جاتی ہے جھاؤ کے تیل سے پائی جانے والے کیمیائی اجزہ اس کے پتوں سے تیل کشید کیا جاتا ہے جو گہرا بھورے رنگ کا چپ چپا ہوتا ہے جس کی مہک نیٹھی پھولوں جیسی ہوتی ہے جس میں کیپری لیک ایسیڈ فینول ایلی فیڈکس تارپینین اسٹرز اسکوپارین اور سپارٹین کے علاوہ گوند آئرن اور کوبارڈ پائی جاتی ہے جھاؤ کی ٹینیاں اور چھار قدیم زمانے سے مضبوط ریشہ بنانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے اور اس ریشے سے رسیاں اور کھردرہ کپڑا تیار کیا جاتا ہے شاخوں سے کوکریاں چھپر باریں اور جھارو بنای جاتے ہیں اس کے تیل کو سابلوں کاسمیٹکس اور ہائی کلاس پرفیونز میں استعمال کیا جاتا ہے الکوہل کے مشروبات اور ساب ڈرنگز میں ذائقہ بہتر کرنے کے لیے بھی شامل کیا جاتا ہے جھاؤ کے پتے اور اس کی لکڑی بڑی ہوئی تیلی کو اصلی حالت میں لاتے ہیں اس کا لیپ لگاتے ہیں جو شاندہ پلاتے ہیں جھاؤ کی لکڑی کے پیالے میں پانی پینے بھی تیلی کے مریضوں کے لیے مفید ہے جھاؤ کے پتوں کی دھونی دینے سے زخم خوشک ہو جاتے ہیں بواسیری مسے بھی کچھ دنوں تک برابر جھاؤ کے پتوں کی دھونی دینے سے مرشا کر گر جاتے ہیں جھاؤ کے پھل قابض اور خون کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جبکہ جریان سورت اور سینار و رحم لیکوریا میں استعمال کیے جاتے ہیں مسوڑے اگر دھیلے پڑ گئے ہوں دانت ہلتے ہوں تو جھاؤ کے پتوں کا جو شاندہ سے کلیاں کرنے سے آرام ہو جاتا ہے گلے کے ورم میں اس کے جو شاندے سے غرارے کرنا بھی مفید ہے اگر کسی زخم سے خون بہ رہا ہو تو اس کے پتوں اور چھال کی راک سے خون کا بہنہ بند ہو جاتا ہے استہازہ کسرت حیز کی حالت میں اور مرض سیلان اور رحم میں اس کا صفوف تیار کر کے کھلانے سے فائدہ ہوتا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا میر آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ